اسلام علیکم فرنس مرال کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں لیکن مرال کہتی ہے کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دوگے لیکن دیکھو مجھے تمہاری وجہ سے دوبارہ کوٹ آنا پڑا ہے اور علی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے جب راستے میں ہوتی ہے تو مرال کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف انایا جو کہ اپنی جوب چھوڑ کر گھر واپس آگئی ہے وہ جب اپنی ماں کو بتاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے یہ جوب کیوں چھوڑ دی جس پڑا نایا کہتی ہے کہ بس امی میں وہاں دوبارہ جوب نہیں کروں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہاریس کو جب پتا چلتا ہے کہ مرال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ فوراں سے ہسپیٹل پہن جاتا ہے اور جب ملتا ہے مرال سے تو مرال کہتی ہے کہ علی مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا ہے جس پر ہاریس کہتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اچھے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں تو مرال کہتی ہے کہ آپ مجھے سنا رہے ہیں یہ بات تو ہاریس کہتا ہے کہ نہیں میں بس تمہیں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ صرف اچھے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں دوسری طرف حسن کا دوست اس کو جا کر بتاتا ہے کہ تو یہاں پر پیٹھا ہوئے مرال آپی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور حسن اور اس کا دوست بھاگتے بھاگتے اسپیٹل آ جاتے ہیں جب وہاں پر آتا ہے تو مرال کہتی ہے کہ مجھے آج بولنے تو سب کچھ دیکھو میرے گناہوں کی سزا مجھے مل گئی ہے جس پر حسن کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مرال یہ وقت نہیں ہے ایسی باتوں کا جس پر مرال کہتی ہے کہ انعیہ کا کوئی قصود نہیں تھا اس نے کبھی بھی تمہیں چیٹ نہیں کیا ہے یہ ساری میری پلیننگ تھی تمہارا ایک بیٹا بھی ہے یہ سن کر حسن رونے لگ جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکل آتا ہے جب باہر آتا ہے تو اس کا دوست بھی ساتھ ہوتا ہے تو حسن اس کو خوب مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا میں نے تجھے بھائی سمجھاتا بھائی اور بہت روتا ہے اور پھر انعیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو انعیہ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ اندر بھیج دیتی ہے تو حسن آ کر کہتا ہے کہ کوئی مافی کی گنجائش ہے جس پر انعیہ کہتی ہے کہ اب ایسا کیا ہو گیا جس پر حسن کہتا ہے کہ اب مجھے سچ کا پتہ چل گیا ہے تو انعیہ کہتی ہے کہ سچ پتہ چلنے کے بعد بھی تم میرے سامنے آگئے ہو تو پھر حسن کہتا ہے کہ ایک دفعہ موقع دے دو تو انعیہ چلا کر کہتی ہے کہ ایک موقع دیا تھا اسی سے پچتا رہی ہوں یہاں سے چلے جاؤ اگر دوبارہ آئے تو میں یہ شہر چھوڑ دوں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کی ماں بھی سمجھاتی ہے کہ انعیہ ایک موقع دے دینا چاہیے میں نے اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب چھٹی ہو جاتی ہے میرال کو ہسپیڈل سے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ اور ہارس گھر جائیں مجھے ماما کے ساتھ انعیہ کی طرف جانا ہے اور جب وہاں جاتی ہے تو انعیہ گیٹ کھولتی ہے تو آگے میرال کو اس حالت میں دیکھ کر پہلے تو گیٹ بند کر دیتی ہے اور بڑا گیٹ کھول لیتی ہے اس میں حسن کا کوئی قصور نہیں تھا تم پلیز اسے ماف کر دو دیکھو میں آج اتنی بے بس ہوں تم مجھے ماف کر دو اور پھر انعیہ ماف کر دیتی ہے حسن کو حسن آتا ہے اور اپنے بیٹے سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماما نے بھی مجھے ماف کر دیا تم بھی مجھے ماف کر دو اور انعیہ اور حسن بہت زیادہ روتے ہیں اور پھر حسن انعیہ کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے وہاں پر بھی سب لوگ انعیہ اور اپنے بوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں پھر انعیہ حسن کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آتی ہے ان سے ملنے اور وہاں بے بھی اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں جس کے بعد اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ انعیہ حسن کے ساتھ بہت خوش ہے اور ادھر میرال جو کہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتی لیکن ڈاکٹر ہاریز اس کو اس وقت میں بہت ساتھ دیتا ہے اور پھر میرال واپس اپنے پاؤں پر آ جاتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیسا سلوک کیا تھا ہاریز کے ساتھ اور وہ آج بھی میرے ساتھ ہے ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سیلیل اور اس کا اینڈ کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تانکیو موسیقی